دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے جس میں ملکی مجموعی معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں اس ماہ کی پچیس تاریخ سے وصول کی جائیں گی ملک بھر میں آج خواتین کا قومی دن منایا جا رہا ہے مگوزہ کشمیر کے زلہ پلواما میں آج بھارتی فوج نے اپنی دہشتگردی کی نئی کاروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے وزیر خزانہ اسد عمر صدارت کر رہے ہیں اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے سرکاری حج سکیم کے تحت درخواستیں اس ماہ کی پچیس سے اگلے ماہ کی چھے تاریخ تک چودہ مقررہ بینکوں میں وصول کی جائیں گی وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری حج پولیسی کی مطابق اس سال ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس پاکستانی آزمین فریضہ حج ادا کریں گے حج سکیم دو ہزار انیس پر سرکاری اور نیجی حج گروپ منتظمین کے ذریعے ساٹھ اور چالیس کے تناسب سے عمل درامت کیا جائے گا سرکاری سکیم کے تحت اسلام آباد لاہور پشاور سیالکورٹ فیصل آباد ملتان اور رحیم یارخان سمیت شمالی ریجن کے علاقوں کے لیے سرکاری حج اخراجات چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پچھتر روپے جبکہ کراچی کوئٹا اور سکھر کے علاقوں کے جنوبی ریجن کے لیے حج اخراجات چار لاکھ چھبیس ہزار نو سو پچھتر روپے ہوں گے قربانی کے اخراجات انیس ہزار چار سو اکیاون ہیں جو آزمین کی ثواب دیت پر منحصر ہوں گے اور اس سال کسی کو بلا معافظہ حج نہیں کرایا جائے گا سرکاری سکیم کے تحت آزمین حج کا انتخاب اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو کمپیوٹرائز قرآن دازی کے ذریعے ہوگا اس سال اسی سال کے عمر سے زائد کے بزرگ شہریوں کے لیے دس ہزار کا کوٹا مختص کیا گیا ہے گزشتہ تین برسوں سے مسلسل قرآن دازی میں ناکام ہونے والے افراد کے لیے بھی دس ہزار نشستیں مختص کی گئی ہیں سرکاری سکیم کے تحت ہارٹ شپ کیسز کا کوٹا مجموعی طور پر ڈیر فیصد ہوگا تمام حجاج کو پانچ لیٹر آب زمزم فراہم کیا جائے گا ملک بھر میں آج خواتین کا قومی دن منایا جا رہا ہے قومی ادارہ برائے لوک اور روایتی ورسہ وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان حراسیت کے خلاف تحفظ کے بارے میں بفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے تعاون سے اس دن کے حوالے سے خصوصی پروگراموں کا انعقاد کر رہے ہیں ان خصوصی پروگراموں میں خواتین کی دستکاریوں کی نمائش مختلف مخصوص کشیدہ کاری کے شوموں میں خواتین کی نمائش خدمات کو اجاگر کرنا نوجوان خواتین فنکاراؤں کی براہ راست لوگ گیت پیش کرنے کی رنگا رنگ تقریب اور خواتین کے مسائل پر ملٹی میڈیا پریزنٹیشن شامل ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبسر گروپ کو مزید موثر بنانے کے لیے اپنی حمایت کا عادہ کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکٹر ملے حالو دی نے نیو یورک میں امن مشن کی کاروائیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے مبسر مشن کے مزبان ملک کی حیثیت سے پاکستان نے اس کے منڈیٹ پر عمل درامت کے لیے ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں مگوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنے ریاستی دہشتگردی کی کاروائی میں ذلہ پلواما میں آج کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا بھارتی فوجیوں نے ذلے کے علاقے رتنی پورا میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کاروائیوں کے دوران نوجوان کو شہید کیا ادھر سینکڑوں افراد نوجوان کو شہید کیے جانے کے واقعے کی خلاف سرکوں پر نکل آئے اور زبردست احتجاجی مظاہرے کیے بھارتی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے طاقت خویشیانہ استعمال کیا چھرے والی بندوق کا استعمال کیا اور آنسو گیس پھینگی قابض حکام نے پلواما میں موبائل انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا اور مقبوضہ وادی میں ریل سروس بھی معطل کر دی اس سے پہلے اس علاقے میں بھارتی کمانڈو سمیت دوب فوجی ایک حملے میں حلاق ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں مفتی آزم مفتی بشیر الدین انتقال کر گئے وہ مختصر علالت کے بعد گزشتار رات سرنگر کے سورہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ آج تیسرے پہر ساڑھت تین بجے خان قائم اور اللہ سرنگر میں ادا کی جائے گی مفتی بشیر الدین کشمیر کی آزادی کی جاری تحریک کے زبردست حامی تھے برطانی اور سوڈزرلینڈ نے یورپی یونین سے انخلاء کے بعد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کے گنجان آباد وستے حصے میں آج صبح ہوتل ارپٹ پیلس میں آتش زدگی سے ایک خاتون اور بچے سمیت کم سے کم ست رافرات ہلاک ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پربراہ حراس ویڈیو سٹریمنگ بھی اللہ حسن کیچئے